وزیرا اللہ پنجاد نے گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ ہاسپیڈل کے زیرے تکمیل کاموں کا فائنل پلین طلب کر لیا ہے گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ ہاسپیڈل کو جل فنکشنل کیا جائے حمزہ شہباز کا یہ کہنا ہے ہاسپیڈل میں علاج معالجے کی جدید ترین سہولیات مہیا کی جائیں منصوبے سے گجناوالا اور گرد و نواغ کے لوگ مستفید ہوں گے یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا تو وزیرا اللہ پنجاد نے گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ ہاسپیڈل کے زیرے تکمیل کاموں کا فائنل پلین طلب کیا ہے گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ ہاسپیڈل کو جلد فنکشنل کیا جائے یہ ہدایت کی گئی ہے حمزہ شہباز کی جانب سے جبکہ مزید کہتے ہیں کہ ہاسپیڈل میں علاج معالجے کی جدید ترین سہولیات مہیا کی جائیں منصوبے سے گجناوالا اور گردو نواغ کے لوگ مستفید ہوں گے تو آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیرا اللہ پنجاب نے گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ ہاسپیڈل کے زیرے تکمیل کاموں کا فائنل پلین طلب کر لیا ہے اخلاق باجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں اخلاق بتائے گا کوئی پلین ٹائم فریم بھی دیا گیا کہ اس ٹائم میں اسے کمپلیٹ کیا جائے آج جی اس حوالے سے وزیرا اللہ پنجاب نے سخت درائے دیتی ہوئے کہا ہے کہ جل دل جل جو ہے وہ لائن آف ایکشن جو ہے وہ تیار کیا جائے اور اس حوالے سے ان کا یہ مزید کہنا تھا کہ جو گجناوالا میڈیکل کالیج جو ہے وہ ٹیچنگ افصال کے زیرے جتنے بھی کام ہیں ان کو مکمل ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے وزیرا اللہ کا کہنا تھا کہ گجناوالا میڈیکل کالیج اینڈ ٹیچنگ افصال میں اللاج مالجے کے جدید ترین صورتیں مہیاں کی جائیں گی اس منصوبے سے نہ صرف بجاوالا بلکہ گردن واقع لوگ بھی جو ہے وہ مستفید ہوگے اور اس زمین میں مزید تخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اخلاق بہت شکریہ آپ کیا